ایسا اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ڈی پی انیلیٹی کا ہم بات کرتے رہے ہیں پچھلے کچھ دنوں سے مشرق پاکستان کہ بنگلہ دیش بن جانے کے بعد بن جانے کے اوپر اور اس پہ بہت ساری ایسی غلط فہمیاں جو کہ پاکستان کے بارے میں پھیلائی گئیں ان کے بارے میں ہم نے بات چیت کی ایک بہت ہی اہم نقطہ جس کو اس وقت بھارت نے بڑا اچھالا اور بات میں بھی وہ بات کرتے رہے اس پہ وہ یہ تھا کہ پاکستان کو دو ٹکڑے کرنے سے ٹو نیشن تھیوری جو ہے وہ اس کو ہمیشہ کے لیے ہم نے دفن کر دیا اس سے بڑا جھوٹ اور کوئی نہیں ہو سکتا پہلی بات تو یہ ہے کہ بھارت نے شروع میں جب یہ ایک طرح کا قبضہ کیا مشرقی پاکستان پہ تو اس وقت وہ اپنی فوج جو اس نے وہاں پہ رکھی ہوئی تھی باوجود اس کے کہ پاکستانی افواج اور سیبلین سارے نکل کے تو ان کو ٹرانسپورٹ کر دیا گیا ان کو لے گئے انڈیا تو اس کے باوجود اپنی افواج کو وہاں سے نکالنے میں لیتو لال کر رہا تھا بھارت اس کے اوپر کافی شور مچا شیخ مجیب الرحمان پہ بھی تنقید ہوئی اور وہاں سے افواج نکالنے پڑی غالبا یہ وہ وقت تھا جبکہ بھارت یہ سوچ رہا تھا کہ مشرقی پاکستان علیدہ ہو گیا تو اب اس کو کسی نہ کسی طرح اپنے ویس پنگول کے ساتھ ملا دیا جائے جس سے کہ ٹو نشن تھیوری کا بھی آپ کہہ سکیں کہ جی وہ ختم اور یہ جو مسلمان ملک تھا مسلمان حصہ تھا پاکستان کا یہ واپس آ گیا بھارت میں اور نہیں تو کسی صورت میں اس کو ایک اپنی کالونی کے طور پر رکھ لیا جائے لیکن جو بنگولی پاپولیشن تھی انہوں نے بھرپور مخالفت کی اور یہ پہلا ثبوت بنا اس چیز کا کہ ٹو نشن تھیوری وہیں کی وہیں موجود ہے بلکہ پہلے سے زیادہ مضبوط ہے وہ یہ کہ بنگلہ دیش بن جانے کے بعد بھی وہ کسی بھی صورت میں بھارت کا حصہ نہ بنا دوسرا یہ ہے کہ پاکستان سے اس کی الہدگی وہ کسی بھی صورت مذہب کی بنیاد پہ نہیں تھی یہ الہدگی ہوئی ہمارے مختلف کلچر ہونے کی وجہ سے ہمارے مختلف آپس میں جو کچھ ڈیفرینسز تھے یہ اختلافات تھے ان کی ایکسپلائٹیشن کی وجہ سے اور بڑی واضح طور پہ باہر کی سازش اور باہر کی ملٹری انٹروینشن کی وجہ سے لہذا یہ کہنا کہ ٹو نیشن تھیوری کسی بھی جگہ پہ کسی بھی وقت پہ وہ تھرٹن تھی یا اس کو کوئی خطرہ تھا وہ بات نہیں تھی دوسری طرف اگر ہم یہ کہیں کہ ٹو نیشن تھیوری پاکستان سے الادہ ہونے سے اس میں کچھ فرق پڑا کمزور ہوئی ہے تو وہ کمزور نہیں ہوئی کیونکہ میں نے دیکھا کہ پچھلے پچاس سال میں بنگلہ دیش نے بہر صورت اپنی مسلم آئیڈنٹیٹی کو ڈیفینڈ کیا بچا کے رکھا اور وہاں پہ اسلامی فیلنگ جو ہیں یا اسلامی اقدار جو ہیں وہ ان کو پسے پشٹ ڈالا نہیں جا سکا وہ بڑی مضبوط ہیں اور آپ نے دیکھا کہ پچھلے دنوں جب موڈی وغیرہ وہاں پہ وزٹ پہ گئے تو ان کے آنے پہ وہاں پہ بنگالیوں نے کافی اتجاج کیا اس کو ان کو اس کو ایک طرح سے ریزنٹ کیا اس کے وزٹ کو اور اب بھی جب بھارت میں مسلمانوں کے خلاف کچھ ہوتا ہے تو بنگلہ دیشی جو ہیں وہ یہاں پہ اپنے ملک میں اس کے خلاف اتجاج کرتے ہیں جو پچھلے دنوں بہت اتجاج ہوا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنا اسلامی تشخص نہ صرف قائم رکھنا چاہتے ہیں بلکہ اس کا بڑا شدت سے بہت دفاع بھی کرتے ہیں سو بھارت باوجود اس کارستانی کے کہ اس نے ایک علیدہ پاکستان کا حصہ جس کے درمیان بارہ سو میل یہ اپنی بھارت کی ٹریٹری تھی اور جس کو ہم نہ رین فورس کر سکتے تھے نہ وہاں پہ کوئی ایسی پاپولیشن جو کہ پاکستان کے فیورن میں ہو سوائے بہاریوں کے تو وہ علیدہ کرنے کا اپنا جو ایک خواب وہ تو پورا ہوا آدھا لیکن جو اس کو مرچ کرنے کا یا حضم کرنے کا قصہ تھا وہ پورا نہ کر سکا لیکن بھار صورت وہاں پہ بھارت نے اپنی انٹیلیجنس ایجنسی وغیرہ رکھی ہوئی ہیں ان کا کافی انفلونس ہے جس کی وجہ سے اور اور وہ انفلونس بنیادی طور پہ حسینہ واجت کی وجہ سے ہے جو کہ بھارت نواز ہے یا اس کا اپنا وجود بھارت سے بھارت کے مرہون منت ہے تو اس وجہ سے وہ انفلونس ہے ورنہ اتنا بھی نہ ہو ٹونیشن تھیوری کا واحد جو مطلب تھا اس کا ایک ہی مطلب جو ہم جانتے ہیں وہ یہ تھا کہ ہندو اور مسلمان دو الہدہ الہدہ مختلف قومیں ہیں چنانچہ ہم نے دیکھا کہ بنگلہ دیش بن جانے کے بعد بھی آج بھی بنگولی اپنے آپ کو ہندو کلچر سے یا ہندو مذہب سے وہ بالکل اپنے آپ کو الہدہ رکھے ہوئے ہیں اور آپ دیکھئے کہ اسلامی اقدار وہاں پہ بڑے مصبوطی سے بڑے سٹرونک طریقے سے فالو کی جاتی ہیں رمضان کا آپ دیکھئے کہ روزے رکھے جاتے ہیں تو کتنا وہاں پہ اس کا اتمام ہے مساجد میں اور مختلف جگہوں پہ یا ایسی طرح جمعہ کے اجتماع آپ دیکھیں تو آپ کو آپ کی آپ کا ایمان تازہ ہو جاتا ہے پتہ لگتا ہے کہ پنگولی اپنے اسلامی مذہب کے ساتھ کے ساتھ تک مخلص ہیں جو ٹونیشن ٹیوری کے ساتھ لگاؤ کی شدت اگر ہم دیکھیں تو وہ نظر آتی ہے کہ موڈی کے پاور کے پاور میں آنے کے بعد جو حالات بھارت میں مسلمانوں کے ساتھ ہوئے وہ ایک لیسن ہے بنگولیز کے لیے بھی اور ہمارے لیے بھی کیونکہ یہاں بھی کبھی کبھی کوئی ایسا اٹھ جاتا ہے کوئی فرد ایسے کوئی آدمی نکل آتا ہے جو اپنے مقاصد کے لیے کوئی ایسی فضول بات کرتا ہے جیسے آپ نے دیکھا کہ الطاف حسین جب بھی مسلم وہ وہاں پہ ہے انگلنڈ میں ہے جب بھی کبھی بھوکا ہوتا ہے اس کو پیسے جائز سے درکار ہوتے ہیں تو کہیں سے نہیں ملتے تو پاکستان کے خلاف فرضہ سرائی کرتا ہے جس سے اس کو توقع ہو جاتی ہے کہ بھارتی انٹیلیجنس اس کو کچھ پیسے دے دے گی آج کل وہ بلکل بھوکا اور صرف بھوکا نہیں بلکہ ننگا بھی ہوا پڑا ہے اور اس کے حالات مختوش ہیں جس کی وجہ سے وہ پھر کچھ بکواسات کر رہا ہے کوشش یہ کہ کچھ پیسے پھر کہیں سے آ جائیں اب بھارت میں اب الطاف حسین کا کہنا یہ کسی اور کا اس میں کسی مسلمان کا دماغ خراب ہے کہ اس پہ وہ زور دے کیونکہ آج جو صورتحال نظر آتی ہے بھارت میں کہ مسلمانوں کی پرسیکوشن ان کا ان کا جو استحصال کیا جا رہا ہے وہ اتنا شدید ہے کہ اس میں اس پہ کوش شک و شبہ والی بات نہیں ہے وہاں پہ بے شمار ایسے انہوں نے ایکشنز کی ہیں جیسے آرٹیکل 370 کو ابروگیٹ کی ہے تو کشمیری مسلمانوں کی زندگی خراب کر دی وہاں پہ آپ دیکھئے کہ بابری مسجد گرا کے رام مندر بنایا ہے کیا مسلمانوں کے جذبات نہیں ہیں وہ اس پہ لازون نالا ہیں پھر اسی طرح سیزنشپ ایکٹ ہے وہ انہوں نے پھر یا نیشنل ریجسٹر فور سیڈیزن جو انہوں نے بنایا ہے اس میں سب مسلمانوں کو ایک طرف سے باہر کرنے کا سارا انتظام کیا ہے آج مسلمان وہاں پہ اپنی شہریت کو ثابت کرنے کے لیے کاغذات ڈھونٹے پھرتے ہیں کہاں ملیں گے جو جو سانکروں سالوں سے وہاں آباد ہیں وہ کیسے دیں گے اور یہ جو حالات ہیں اس نے مسلمانوں کو وہاں پہ ایک سیکنڈریٹ سیٹیزنز بنا دی ہے پھر دیکھئے کہ ہندو جوکہ مجورٹ میں ہے تو ہندو طوا کا جب سے پرچار ہوا ہے آپ دیکھئے کہ وہاں پہ مسلمانوں کے قتل عام آپ گجرات کا قتل عام دیکھ لیجئے سمجھوتا ایکسپریس کا دیکھ لیں میل گاؤں کا دیکھ لیں واقعہ یا گاؤ رکشا کے اوپر لنچنگ دیکھ لیں یا ایون بابری مسجد کے بعد جو کچھ ہوا اس کو دیکھ لیں یا ایون سکھوں کا دیکھ لیں جو ان کے خلاف ہوا جب سکھوں کو مارنا شروع کیا انہوں نے تو ہزاروں کے حساب سے وہ مار دی یہ ساری چیزیں بتاتی ہیں آپ کو کہ بھارت صرف ہندو کا ملک ہے سو یہی وہ ٹو نیشن تھیوری ہے جو یہ بتاتی ہے کہ ہندو نیشن ایک موجود ہے بالکل وہ ہے اور مسلمان جو ہیں وہ ایک دوسری قوم ہیں اور وہ سائیڈ بائی سائیڈ اکٹھے ایک ہی ملک میں رہ نہیں سکتے جو پرو انڈیا کشمیری لیڈر ہیں آپ دیکھئے عبداللہ عبداللہ مسلمان لیڈر ہے لیکن اس نے ساری زندگی بھارتیوں کے جوتے چاٹ کے گزاری اس نے اس کے والد نے اس کے آگے بیٹے نے بھی یہی کام کیا لیکن آج وہ بھی سوال اٹھا رہے ہیں کہ ہمارے بزرگوں نے یہ غلط فیصلہ کیا جو یہ کہا کہ جی ہندو نیشن یہ ہندوستان مسلمان ہندو ایک نیشن ہیں انہوں نے ٹو نیشن تھیوری کو نگیٹ کر کے انتہائی غلط کام کیا اس پہ نیچولی وہ شرم سارو اپنی پریس کانفرنسز میں اس چیز کا اظہار کر چکے ہیں اب وہاں پہ جو آر ایس ایس اور اس کا جو ٹاکسک کائیڈیالوجی ہے ہندو توا کی اس نے جو حالات پیدا کیے ہیں اس کو دیکھ کے کوئی بھی یہ شخص نہیں کہہ سکتا کہ ٹو نیشن تھیوری میں کچھ اتنی سے بھی کوئی خرابی تھی یا غلطی تھی ہمارے قائد نے اس زمانے میں یہ اتنا کہا تھا کہ مسلمان وہ مسلمان جو آج جنہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ بھارت میں رہیں گے اور پاکستان میں نہیں آئے ان کی باقی زندگیاں ان کی اور ان کی اولادوں کی بھارت کے ساتھ یا ہندو کو اپنی وفاداری جتاتے جتاتے گزر جائیں گی اور وہی حال ہے وہاں پہ کہ آج وہ وہاں پہ اپنی زندگیاں گزارنے کے لیے پریشان حال ہیں اور ان کو یہ سمجھ نہیں لگتی کہ وہ جائیں کدھر اس کے لیے رستہ ایک ہی ہے تھیوری ٹو نیشن تھیوری موجود ہے اس نے بالکل واضح کر دیا کہ بنگلہ دیش پاکستان یہ بھارت سے الگ ہیں کیونکہ مسلمان ملک ہیں ان کی ایفینٹی اسلامی دنیا کے ساتھ ہے اور یہ اپنے طور پر اپنا تشخص قائم رکھیں گے یہی حال ہے بھارت کے آج مسلمان جو بائیس کروڑ کی تعداد میں ہیں یہ کوئی چھوٹی پاپولیشن نہیں ہے دنیا کے بشمار بشمار ملکوں میں پہلے دس بارہ ملکوں میں آپ آ جاتے ہیں بائیس کروڑ آبادی کے ساتھ تو ان حالات میں ان کے لیے بھی ایک ہی ایک ہی رستہ ہے کہ وہ اپنے حقوق کے لیے کوشش کریں اور حقوق میں ٹو نیشن تھیوری اگر ان کی رہنمائی کرتی ہے تو ان کو اس سے سبق سیکھنا چاہیے کہ جو حل قائد عظم محمد علی جنہ نے ہمیں دیا وہی حل آج ان کو چاہیے ان کے لیڈر جو بھارکیوں کے جوتے چاٹ کے اپنا وقت گزار کرتے ہیں ان کو ان کو ڈسکارڈ کریں وہ نئی رو اور نئی لیڈرشپ ہونی چاہیے جو اپنے حقوق کے لیے قربانی دینے کے لیے تیار ہو جو باقی آج آپ کو نظر آتے ہیں جو ان کی پارلیمنٹس میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ تو بچائرے تھوڑے بہت اونچی آواز سے بول کے تو پھر اس کے بعد اپنا مو بند کر لیتے ہیں اس لیے کہ ان کو بھی پتا ہے کہ ان کی سروائیولینی کے ساتھ ہے تو یہ ایک علمیہ ہے جس کو ختم کرنا ضروری ہوگا اور میری توقع ہے کہ مسلمان بھی اس ٹو نیشن چھوری کو زندہ رکھیں گے وہاں پہ بھارتی مسلمان اور کوشش کریں گے کہ ایک اپنے لیے ایک سیف ہیون سیف ملک سیف جگہ بنائی جائے جس میں کہ وہ اپنا تشخص پوری طرح برقراب بھی رکھ سکیں اور اپنی آزادانہ طریقے سے اپنی مذہبی فرائض ادا کر سکیں آج کے لیے اتنے ہی افواج پاکستان زندہ باد پاکستان پائندہ باد